بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آدم کے ساتھ سیروینگ انجیننگ ڈیزائننگ انفرامشن کے پلیئر فارم سے آج میں آپ کو وی لک اپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ وی لک اپ کی کمان کو یوز کرتے ہوئے اپنے کوارڈنیٹ اور ایلیویشن کو کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سی ایس وی فیل ہے بہت بڑی فیل ہوتی ہے جس طرح آپ نے ٹاپوگرافی کی کسی پورشن کی اور اس کے اندرسل اور کوارڈنیٹ وغیر پڑے ہوئے ہوں وہ آپ کے سی اس وی فیل ہے یہ آپ کے ایکسل کے اندر کوئی بھی فیل پڑی گئی ہے تو آپ اس کو کیسے کریں گے تو جس طرح یہ سी ایس وe فیل ہے آپ کنٹр巳ے کریں اس کو اور کیاپی کر کے آپ ایکسل کے اندر آجائیں اندر اور اور پیسٹ کر دیں اس کالن کے اندر کوئی بھی کالن آپ سیلیک کر کے Add Ikot میں آپ کو سٹارٹ کے ساتھ بتا ہوں گا پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ کالن کی شکل میں کومی ک scenes کے اندر چلے جائیں ایکسر کے اندر اور کالن کو تیٹک شکل چلے جائیں اوپر یہ آپ کو کاما dies Moses کار دیں اور کاما والے کالن س لاکھ کر دیں تو یہ سارے آپ کے ٹائکس کالنت کا اندر آ جائیں گے اب یہ ابھی ذیکھیں سارے ٹیکس آپ کے اس طریقے سے کالم کے اندر آ گیا ہیں جس طرح پوری ایکسل کے اندر بنی ہوگی ہے اوپر آپ اس کا ڈسکرپشن وغیرہ انٹر کر دیں پوائنٹ نمبر اسٹنگ اور نردنگ اسی طریقے سے نیکسٹ کالم آپ کا ایلیویشن کا ایلیویشن آپ انٹر کر کے اور لاسٹ کالم آپ کا ڈسکرپشن کا آ جائے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو یہ اس طرح یہ آپ پورے آپ اس کے کالم وغیرہ کو ایلیوشن کر لیں اور رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل میں چلے جائیں اور ادھر سے اس کا بائٹر بنا دیں جو بھی بائٹر آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے اور اسی طریقے سے آپ اس کے کالمز وغیرہ کو ایلیوشن کر لیں اور اس کا ٹیکسٹ ہو جیدہ آپ ایکسل کے اندر اسی طریقے سے ایلیوشن کریں گے اسی سینٹر کر دیں ان کو اور اسی طرح نیچے والے جو آپ کے جتنے بھی ٹیکسٹ ہیں یہ بہت بڑی فائل ہے تقریباً نظر ٹو سکس ٹو نائن پوائنٹ ہیں اس کے تو آپ رائٹ کلک کر کے اسی طریقے سے اس کا بھی ایک بارڈر بنا دیں اور کالم وغیرہ کو آپ ایڈجسٹ کر لیں اور ان کو سینٹر کر لیں تو یہ آپ کے سامنے یہ آپ کی سی اس وی فائل آ جائے گی اور اسی طریقے سے آپ اس کی سیٹنگ کو کر سکتے ہیں کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سینٹر لائن رائٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ اور لائٹ سائیڈ یہ میرے پاس کی فائل ہے جو میں نے پڑی تھی ایکس وائی زائیڈ کے جگہ تو ان کو آپ نے ایک اس طریقے سے اگر آپ کو صرف سینٹر لائن کے الیویشن چاہیے تو آپ ایک ایک پوائنٹ کو ادھر سے کپی کریں گے اور لگائیں گے تو آپ کو کافی اس کو پہ ٹیم لگ جاتا ہے تو اس کی اسی طریقے پوری میتھڈ کی مطالق میں بتاؤں گا کہ آپ کو اس فائل میں سے سینٹر لائن یا رائٹ سائیڈ یا لائٹ سائیڈ آپ نے اگر اس کو سینٹو سیم لائدہ لائدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کیسے کریں گے تو اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو پناہ پتاؤں گا تو آپ اسی طریقے سے اس کے لائٹ سائیڈ کے اوپر ایک ٹیبل اور بنا دیں اسی طریقے سے اس کا نام لکھ دیں گے سینٹر لائن کوارڈنیٹ کارکولیشنز سینٹر لائن کوارڈنیٹ اینڈ ایلیویشنز آپ ادھر جو آپ سینٹر لائن کے رائٹ سائیڈ کے یا لائٹ سائیڈ کے جس بھی کسی ڈسکرپشن کے اوپر جو ان سے بھی آپ نے فائنڈ کرنے ہوں گے تو وہ آپ ادھر بتائیں گے آپ اس طریقے سے در ایک ٹیبل بنا دیں سیم ٹو سیم سیریل نمبر اسٹر لائن ایلیویشن اور لاسٹ ویر ڈسکرپشن والی فائل آپ بنا دیں ڈسکرپشن کا ادھر کالم بنا دیں تو یہ آپ کے سامنے سیم ٹو سیم جس طرح یہ آپ نے اس ڈیٹر کی فائل تھی اس طریقے سے آپ ادھر بنا دیں اور اس کا بھی آپ ٹیبل بغیرہ بنا دیں ایڈیسٹ کر دیں اس کو اور اس کی سیٹرنگ بغیرہ کر دیں تو یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ کے پہلیل دوسری سیڈ والا کالم آ گیا ہے اس کالم کے اندر آپ کا فائنڈ ایٹ آ جائے گا سینٹر لائن کا رائٹ سائیڈ کا لیٹ سائیڈ کا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ادھر آئیڈیز بھی نہیں ہیں سیڈ کے اوپر اور اسی طریقے سے اس کی ڈسکرپشن بغیرہ ایکس بائی زیڈ ہے تو اس کو آپ اگر سینٹر لائن کے ہم صرف لیول ایڈ سے نوٹ کرنا چاہے تو اس ٹیبل کے اندر کیسے کریں گے رائٹ اور لٹ سائیڈ کے کرنا چاہے تو کیسے کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ادھر سائیڈ کے اوپر ایک کالم اور ایڈ کرنا پڑے گا سٹارڈ کے اندر آپ اس کا ڈسکرپشن نمبر اس کالم کا نام دے دیں یا آپ کو اسی اسی فہل یا کوئی بھی آپ کے پاس جو ایکسل کے اندر ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو وہ آپ اس کے اندر اسی سائیڈ پہ ایک کالم ادھر انٹر کریں گے یہ آپ کا کالم آ جائے گا یہ آپ نے ڈسکرپشن کا ادھر نمبر دینے آپ کو تو وہ آپ کو اسی ڈسکرپشن کا نمبر کے سافت سے یہ بھی لک اپ کام کرے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اس کا فارمیٹ بنائیں گے سارا اور اس کے نمبرز وغیرہ ڈسکرپشن کے سیل نمبر وان آر ایس وان دو تھری فور تو آپ دیں گے تاکہ اس کے بعد اس نے آپ کا ڈیٹا ادھر سے فائنڈ کرنا ہے انہی ڈسکرپشن کے حساب سے کیونکہ ادھر پوائنٹ نمبر وغیرہ تو آپ نہیں کر فیکٹر اگر آپ نے سینٹر لینڈ لینے تو آپ اسی طریقے سے سینٹر لینڈ کے لیول آپ کے کٹھے آنے چاہیے ہیں رائٹ سائیڈ لائٹ سائیڈ کے دیں گے بھی اس طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی بڑی فائل ہے اور اس کے اندر کافی سارے الیویشنز آہ کوائڈنیٹس ہوگا رہے ہیں تو اس کے پیش سب سے پہلے آپ نے جو ہی اس فرسٹ کال اگر ممالنا ہے نیم اینڈ ڈبل کاما انڈرسکور لگانے کے بعد ڈبل کاما اینڈ اور کاؤنٹ ایس آل یا آپ کمائنڈ لگائیں گے اس کے ساتھ اور بریکٹ کے بعد نیم اور ڈالٹ لگانے کے بعد نیمز کو آپ دوبارہ در کلک کریں گے اور کاما لگانے کے بعد اسی نیم کو آپ لے لاشت کر کے اور اس کی بریکٹ کو کلوز کر دینا ہے تو آئے ہیں بناتے ہیں اس کو فائل کو کہ آپ کیسے اس کو بنا سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کا کالم وغیرہ ایڈجسٹ کر لیں تاکہ آپ کو فارمولر لکھنے میں سانی ہوئی ہے تو ایزیو کر لگانے کے بعد سب سے پہلا آپ نے ڈسکرپشن سی ایل کا آپ نے اسے سلاک کر دیا ان کی بورٹ سے پریس کرنے کے بعد ڈبل کاما انڈسکوڑ لگانے ہے پھر ڈبل کاما لگانے کے بعد ان لگا دینا ہے اور اس کے ساتھ آگے آپ نے ٹائپ کرنا ہے سی او یو اینٹی کاؤنٹ یہ تو یہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا آپ فارمولہ ایکسٹل کے اوپر آپ نے ادھر ڈبل کلک کر دینا ہے اسی طریقے سے اس کے بعد سیل کو آپ نے دوبارہ کلک کرنا ہے اور ادھر ڈاٹ لگا دینا ہے ڈبل کاما والا اس کے بعد دوبارہ سی burst کر کے اور اے فور پریس کر دینا ہے یا اس کے آگے ڈالر سان lanç لگا دینا ہے تاکہ یہ آپ کا ادھر لکھ ہو جائے اسی طریقے سے آپ اس کے بعد کاما لگانے کے بعد دوبارہ وہی سی ایل جو ڈسکرپشن آپ کی آ رہی ہے آپ کے سامنے لگانے کے بعد آپ نے اس کو بریکٹ کو بند کر کے اور اسے کلوز کر دینا ہے یہ دیکھ رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ایک ہی ڈسکرپشن کو ہم نے ایک ارکاونٹس کے حساب سے دیا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے سی ایل انڈرسکوڈ ون کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن آ گئی ہے ساتھ تو یہ آپ کے سامنے یہ ون نمبر آ گیا ابھی اس کو آپ کارنے سے پکڑ کے لیے نیچے پیسٹ کریں گے تو رائٹ سائیڈ کو دیکھیں گے کہ رائٹ سائیڈ وان ٹو تری فور فائف سکس سیون ایٹ اسی طریقے سے آ گیا اور نیچے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سی ایل ٹو تو یہ سی ایل پہلا ادھر ون تھا تو یہ آگے آٹومیٹکل اس نے کانٹ کر دیا وان اور ادھر آکے اس نے ٹو لے لیا اور اسی طریقے سے لیفٹ سائیڈ کی چلی گی یہ کمانڈ وان ٹو تری فور آپ اس کو ڈبل کلک کر کے اینڈ تک پیسٹ کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے جتنی بھی سیریل نمبر جا رہے ہیں سینٹر لائن کے وہ وان ٹو تری فور اور اسی طریقے سے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کے جو جا رہے تھے وہ اسی طریقے سے کانٹینیو جا رہے ہیں جس طرح رائٹ سائیڈ ٹوئنٹی نائن ہے تو یہ آگے آپ کا ٹوئنٹی سیون ایٹ نائن ٹین اور یہ پورا اسی ترتیب سے کلکلیٹ ہوتا ہوا اس کے سیریل نمبر اس نے ڈسکرپشن کے ساتھ لگا دی ہیں یہ میں پاس فورٹی ایک پوائنٹ کے سینٹر لائن کے تو یہ اسی طریقے سے لاز جو پوائنٹ آیا وہ سینٹر لائنٹ کا فورٹی ایٹ نمبرز آ گئے ہیں یہ اسی طریقے سے ٹاپو گرافی والی فائل کافی بڑی ہوتی ہے اس کے اندر فائی وانڈے ایڈ تھاؤزنڈ جتنی بھی آپ ٹاپو گرافی کرتے ہیں تو وہ پوائنٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ نے اس کے اندر سے جو فائنڈ کرنا ہے تو ابھی نمبر کے ساتھ سے آپ کریں گے اس کے ساتھ تو اسی طریقے سے آپ اس کی سیٹنگ کر لیں اور اس کو اپنے ویزیبل کے ساتھ سے اس کے کلرز وغیرہ اور اس کا فارمیٹ وغیرہ ایڈجسٹ کر لیں تو ابھی یہ بننے کے بعد آپ نے ادھر ساہ سیمپل اس کالم کے اندر آ جانا ہے اوپر کیونکہ ادھر آپ نے ایک کالم انٹر کرنا ہے ڈیٹا انپوٹ کا جس کے اندر کے آپ اس کی ڈسکرپشن دیں گے کہ آپ کو کس جس کے کوائنٹ چاہیے سینٹر لائن کے رائٹ سائیڈ کے لیفٹ سائیڈ کے تو کالم کا نام میں جسے نیم انٹر کر دیتا ہوں اس کا کلر وغیرہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد نیچے والے خانے کو آپ مرج کر لیں اور اس کا بھی اسی طرح بیک گراؤنڈ کلر جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں اور اس کی جو بھی ورث وغیرہ آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو مرج کر کے آپ رکھلے اس کالم کے اندر آپ جو بھی آپ نام دیں گے سینٹر لائن کے لیے سی ال اور رائٹ سائیڈ جو بھی آپ کی ڈسکرپشن ادھر چار رہی ہے تو اس کے ساب سے وہ نیچے آپ کو ڈیٹا فائنڈ کر دے گا اور ڈھونڈ کر دے گا تو آپ اسی طریقے اس کی تلاش کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ سریل نمبر وان ٹو جا رہی ہے تو آپ ادھر سے جسٹ اپنے وان ٹو تھری فور لکھ دینے اس کے سریل نمبر اسی ترتیب کے ساتھ یہ آپ کا پوائنڈ نمبر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا آپ جدہ تک اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں نیچے تک لے جائیں اور یہ اسی طریقے سے آپ کا سریل نمبر آ جائے گا اب یہ سامنے آپ کے اس چینگ نارتنگ الیویشن اور ڈسکرپشن ہے تو یہ آپ کو ابھی ہی در میں ہم فارمولر لگائیں گے وی لوک آپ کا تو اس کے ساتھ سے یہ پوری آپ کی ورکنگ کرے گا اور سارا سچوں کرے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لینک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ جو آپ کے پاس ڈیٹا تھا اس کو آپ ادھر سے پورا سلیک کرنے کے بعد اس کا نیم مینجر نیم رینج کر دیں اس کا ٹیبل کا نام بنا دیں آپ ادھر سے نیم آئیں گے تو اوپر آپ ڈسکرپشن کے اندر جاتے گئے ہوئے اس کا کوئی بھی نام لکھ چکتے ہیں اینا سیل ڈیٹا یا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں نیم اس کے دے دیں تو یہ آپ کے ادھر ٹیبل کریئٹ ہو جائے گا یہ آپ ادھر کارنگ کے اندر آئیں گے کلک کریں گے تو یہ پورا کا پورا آپ کا ٹیبل سلیکٹ ہو جائے گا جو بھی آپ نے نام دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اس طریقے سے یہ آپ سب سے پہلے اس کا ٹیبل کریں گے اور اس کا نام دیں گے اور جو بھی آپ کے پاس جتنا بھی ہوئے گا اس حساب میں اسی طرح فارمولا کو پر آ جائیں اور نیم مینجر کے اندر آ جائیں اندر تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے در نظر آ رہا ہے آپ ادھر سے اس کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی نیو بھی بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں جس طرح یہ در سے میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اس کا تو یہ ایڈر سے یہ پورا پورا ٹیبل آپ کا ڈلیٹ ہو جائے گا یہ کالم سلیکٹ ہے ایسی طرح رائٹ کلک کر رہے ہیں اور نیم کے اندر آنے کے بعد اس کا جو بھی آپ نام ایڈر انٹر کرنا چاہتے ہیں نیم تو وہ آپ دیکھیں اس کا ٹیبل بنا لیں تو یہ اس طریقے سے یہ آپ اس کی ایڈیٹنگ نیم ٹیبلز وغیرہ کی اور سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں ایڈر نیم مینجر کے اندر جا کے ایڈر سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں تو یہ اسی طرح ورکنگ کرتے ہوئے ہیں آپ اپنا ٹیبل کر رہے ہیں کوئی بھی نام ایڈر کر دیں تو یہ آپ کا آ جائے گا یہ تاکہ ہمارے پاس اس کے اندر ہم 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 ہوس کر سکے کہ اسی طریقے سے انسائیڈ کر دوں میں ابھی آپ کو اس کے اوپر اسی ٹیبل کے اوپر الادہ سے ایک نمبر لگا جاتا ہوں نمبر وائن ٹو ویلوک آپ کا مطلب ہوئے گا کہ آپ کے وہ ورٹیکل کالمز کو آپ کو اس میں لے گا تو اسی طریقے سے اس کے اوپر اسی نمبر کے ساتھ سے اس نے ویلیو لینی ہے وان ٹو ٹری فور فائیو اور سکس ہمارے پاس اتر کالم بنے ہیں تو یہ اسی طریقے سے یہ میں نے اوپر نمبر لگ دیئے ہیں تاکہ آپ کو سانی ہو جائے نمبر ون کالم ہمارے ڈسکرپشن کے لیے نمبر ٹو پوائنٹ نمبر اس چین نارتنگ اور ڈسکرپشن اسی طرح سکس کالم یہ بنے ہیں تو یہ آپ اوپر اس ٹیس میں آپ کی انفارمیشن کے لیے لکھ رہا ہوں جب آپ نے ویلوک آپ کے اندر دینا ہے تو آپ نے اس کالم کا نام نہیں دینا جسٹ اس کا نمبر دینا ہے تو اسی طریقے سے یہ سامنے آپ صاحب نے فاربولہ نظر آ رہا ہے اس یوکل ٹو ویلوک آپ نیم اور اس کو لاک کرنے کے بعد اینڈ لگائیں گے ڈبل کاما انڈرسکورڈ ڈبل کاما اور اسی طرح سیریل نمبر اور ٹیبل یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جو بھی آپ ٹیبل کا نام دیں گے اور اس کے آگے کالم کا نمبر یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اسی طرح یہ ٹیبل بنا ہوئا ہے سارا یہ ٹیبل ٹیبل کے جگہ پہ جو بھی نام آپ کا ہے تو وہ آپ اسے سلیک کریں گے اور اوپر آپ نے کالم کا نمبر جدھر 3,0 لگا ہوا ہے بلکل انڈ کے اوپر تو آپ نے جس سے اسی کا نمبر دینا ہے تو جو اسے نمبر آپ دیں گے تو وہ آپ کا اسی طریقے سے اسی کالم کے اندر اس کا data feed آپ کو وہ output کر کے دے گا تو اسی طریقے سے یہ دیکھنے ہی سب سے پہلے ہمارے پاس اسچنگ والا کالم ہے سیری نمبر کے ساتھ تو آپ ادھر سے is equal to آ جائے اس کالم کو میں بڑا کردھتا ہوں ادھر سے اسی طریقے سے آپ is equal to کرنے کے بعد یہ اوپر آپ آ جائے اور more functions کے اندر چلے جائے یا فارمولا بار کے اندر تو یہ آپ کو سامنے فارمولا insert function کے اندر یہ فارمولا سارے لکھے میں آپ ادھر سے وی پرس کر دیں اور وی لکاپ کو آپ ادھر سے سارچ کر کے اور اوکے کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل کھول جائے گا وی لکاپ کا کہ آپ نے اس کے اندر کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے نیم والے کالم کو select کرنا ہے اور اس کا ایف فور دبا کے اس کو اپنے ڈالر سین کے ذریعے lock کر دینا ہے اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے end لگانا ہے double کاما اور اس کے بعد underscore جو یہ اس طرح یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی آپ نے end لگانے کے بعد double کاما underscore لگانے کے بعد double کاما اس کے بعد end اور اس کے بعد serial number والے کالم کو آپ نے ادھر سے چوز کرنا ہے یہ serial number one یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے آپ نے ادھر سے اس کو select کر لینا تو یہ آپ کا look of value جو ہوئے گی یہ آپ کی clear ہو جائے گی ادھر آپ دیکھ رہے ہیں انڈرسول کے ساتھ بند آ رہا ہے اور جو آپ کی ادھر description چارج ہوگی اسی سامنے وہ ادھر سے آپ کا دے دے اگر second number table ہے تو یہ آپ نے table ادھر بنایا تھا اسی طریقے سے آپ ادھر table کے just now meter کر دیں nsl data تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس data کا پورا column کا پوری اس کی value سامنے آ جائیں گی اس طریقے سے third number کے اوپر آپ نے column کے number دینے one two three ابھی اس چنگ والا column ہے تو میں ساتھ اس کا three دونگا اس کے بعد next value کے اندر آپ نے اس کو zero کر دینا ہے تو آپ اس کو zero کریں گے تو یہ پورا پورا آپ کا ایک segment آپ کا complete ہو جائے گا اس چنگ والے table کا آپ نے ادھر سے جو بھی کرنا ہے system تو کرنے کے بعد آپ اس کو open okay کر دیں تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے ادھر not available بتا رہا ہے not available اس لیے بتا رہا ہے کہ ادھر name کی جگہ پہ ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو اسی طریقے سے اس formula کو آپ نیچے تک copy کرنا ہے تو یہ سارا کا سارا not available ہے ابھی آپ نے ادھر just name دینے ہے center line دینی ہے تو serial کی اس کی شارٹ کی لکھ دینی ہے آپ لکھیں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کی listing وغیرہ ادھر سے اس کے سامنے آگئی ہے ساری آپ اس کا نمبر اور ٹیکسٹائل وغیرہ change کر دیں اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے دیکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے center line آ جائے گا رائٹ سائل دیکھیں گے تو رائٹ سائل کوارڈنیٹ سے اگر آپ کے سامنے آ جائیں گے اس چنگ کے اور اسی طریقے سے left side کریں گے تو left side کا جو اس چنگ کے جو کوارڈنیٹ ہوئیں گے وہ آپ کے سامنے automatically دیکھیں گے تو ہم center line کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے سامنے پوری کو پوری value same to same are ی اس کی one nine one eight eight three point eight seven تو یہ آپ کے سامنے اس کی value آ گئی ہے اسی طریقے سے آپ second number کو اوپر جائیں گے center line والے column کے اندر cl2 کے آگے تو one nine two zero three point five three one تو یہ آپ کے سامنے two number serial کے اندر اس کا آ رہا ہے تو یہ بیچ میں جتنے بھی کوئی آپ کے columns وغیرہ یہ جو تھے تو اس نے ادھر سے automatically اس کو find کر لیا اسی طریقے cl3 بغیرہ کا جو اس چیم ہے آپ کے سامنے وہ پوری same to same اسی طریقے سے آ رہی ہے one two three four تو یہ نیچے تک جیدے تک آپ جائیں گے یہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ ادھر سے اس میں نیچے تک paste کر دیں گے یہ آپ کے جتنے بھی سیل بنتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پیچھ اس کے count کیے تھے 48, 49 تو یہ 49 ہمار پاس اس کے center line کے coordinates سے تو ادھر 49 numbers تک اس نے count کر دیا یہ دیکھیں یہ 49 number میں پاس center line کا آخری point تھا last point تو center line کا اس نے string اس سے 49 number تک دے دیا اور اس کے آگے اس نے not available کا sign دے دیا ہے کہ اس سے آگے آپ کا پاس data available نہیں ہے اب یہی فارمولہ same to same آپ نے nerthing کے اندر کرنا ہے اور last کے اندر جہاں آپ نے column three دیا تھا nerthing کے لیے آپ کا column four آ رہا ہے تو آپ نے ادھر اس کا column four دے دینا ہے اور elevation کا five اور six اسی طریقے سے باقی فارمولہ آپ کا وہی ہوئے گا تو یہ اس کی طرح آپ وہ اولے پہلا method تھا ہمارا ہم نے table کا ذریعہ کیا تھا دوسرے نمبر کے اوپر آپ ادھر اسے result to کر کے we look up کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا table کے بغیر آپ ادھر اس کا name select کر کے f4 press کر کے اس کو lock کر دیں اور اسی طریقے سے double comma لگانے کے بعد اسی طریقے سے اس کا double comma and underscore اور اسی طریقے سے and لگا دیں اور اور اس کے بعد آگے اس کا serial number اور comma لگانے کے بعد وہی table data nsl data آپ اسے select کر لیں یہ دیکھیں اے آپ nsl ادھر کریں گے تو یہ آپ کو سامنے جو بھی table بنا ہوگا وہ آ جائے گا ادھر سے comma لگا دیں اور comma لگانے کے بعد آپ نے پہلے three number ادھر enter کیا تھا تو آپ اس کے بعد four number ادھر enter کریں گے اس کے آگے just four لکھے comma لکھے اور logical zero کر کے اس کو bracket کو آپ close کر کے enter کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سیم تو سیم وہی formula ہم نے دوسرے method کے ذریعے کیا تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے سامنے center line کا جو پہلا point تھا اس کی isting آگئی ہے seven eight six five point two six one تو یہ آپ کے سامنے آگئی ہے آپ اسی طریقے سے اس کو ادھر سے double click کر دیں یا corner سے پکڑ کے نیچے تک paste کرتے ہیں جدھر تک یہ آپ کا data بغیرہ آ رہا ہے اور آپ اس کو ادھر enter کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ویلوک آپ کے ذریعے ہم نے ادھر پہلے اسٹینگ لگائی اس کے برنار دیں تو اسی طریقے سیم تو سیم فارمیٹ کے ذریعے آپ ادھر پورا سارا کچھ کریں گے اور یہ پورے جتنے آپ کے کوائنیٹ ہوئیں گے سارے کے سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے اس طریقے سے آپ ادھر رائٹ سائیڈ لائٹ سائیڈ جو بھی کریں گے ہوا جائے گا اسی طریقے سے سیم تو سیم اب یہ آپ فارمولے کو اس کو کاپی کریں اور نیکس ایلیویشن کے اندر آپ اس کو پیسٹ کر دیں اور ادھر سے آپ رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ کہ آپ نے چونکہ کاپی کیا تھا تو ادھر اب سیریل نمبر آنا چاہیی تھا ویسچنگ آ رہی ہے تو آپ ادھر سے اس کا نیم چینج کر دیں گے ایم کی جگہ پہ آپ نے ادھر ایل کر دینا ہے یا جو بھی آ رہا ہوگا اور نمبر کی جگہ فور کی جگہ فائف آپ کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی ایلیویشن اسی پوائنٹ کا سیم تو سیم آ جائیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ نظر آ رہے ہیں جس طرح ہم اس کا کلر الادہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں تو یہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پورا فارمیٹ اور سسٹم پہلے نمبر کے اوپر ہم نے ویلک آپ کو فارمیٹ کے ذریعے کیا تھا سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم نے اس کے اور تھاڑ نمبر کے اندر الیویشن وغیرہ اور اسی طریقے سے آپ اس فارمیٹ کو الیویشن کو کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیں اور اس کو ڈبل کلک کرنے کے بعد اس کا جو سیل نمبر آ رہا ہے آپ کا آپ نے اس کا ایل کر دینا ہے اس کا ایل ون ایٹ نمبر کر دینا ہے اور اس سے آخر پہ آ کے اس کے نمبر فائیو کی جگہ پہ آپ نے سکس کر دینا ہے تو یہ آپ کی ادھر ڈسکرپشن آ جائے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آگے سنٹر لینڈ کی جو ڈسکرپشن آ رہی ہے تو وہ آگے آگئی ہے اس کا میں کلر چینڈ کر دیتا ہوں تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے اس کے اسٹرن نورتنگ اور الیویشن وغیرہ کو پورا اور اس کی ڈسکرپشن وغیرہ کو کر دیا اب یہ آپ کے سامنے یہ پوری کا پوری ڈیٹیل کے ساتھ آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اب ادھر جو سنٹر لینڈ رائٹ سیڈ یا لائٹ سیڈ اوپر نیم کے اندر دیں گے تو یہ آپ کا آٹومیٹکلی ادھر سے چین ہو جائے گا پورا پورا فارمیٹ جس طرح بھی سنٹر لائن تھا آپ ادھر سے رائٹ سیڈ پریس کریں گے تو یہاں کا پورے کا پورے سارے چین ہو جائیں گے رائٹ سیڈ کے نمبر کے ساتھ سے سریل نمبر کے ساتھ سے جس طریقے سے ہو جا رہے ہیں تو آپ کے سامنے سیپریٹ ڈیٹا رائٹ سائیڈ کا آ جائے گا لیفٹ سائیڈ اس میں ختم ہو جائے گا سینٹر لائن وغیرہ یہ پورا کا پورا یہ آپ کے سامنے سیم ٹو سیم نظر آ رہے ہیں جو ڈیٹا ہم نے فائل ایمپورٹ کی تھی اور اس کے اندر سے اس کی اس چینگ نرثی وغیرہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی طریقے سے ون ٹو تھری کے ساتھ سے سریل نمبر کے ساتھ سے آپ کے چلیں گے آپ اسی طریقے سے لیفٹ سائیڈ آپ لکھ کے انٹر کریں گے تو جو آپ کا فرسٹ لیفٹ سائیڈ کا پوائنٹ ہوگا تو وہ ادھر اوپر آ جائے گا جس رہا ون نائن تو زیر فور پوائنٹ ون فائیف ری تو یہ آپ کا فرسٹ پوائنٹ ہے اسی طریقے سے آپ کی نردنگ سینل اور اسی طریقے سے آپ کا الیویشن اور اس کا ڈسکرپشن وغیرہ آپ کے سامنے ادھر آ رہا ہے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند ہے تو لینک ضرور کیجئے اسی طریقے سے اس کالم کو آپ پکڑ کے ان تک جتنے بھی آپ کے پوائنٹس ہو جا رہا ہے سب کو آپ نیچے تک اس کا فرمولے کو پیسٹ کر دیں تو وہ جتنے تک آپ کا پوائنٹس ہوئیں گے ادھر تک کہ وہ آپ کو ویلیو دے دے گا جی در نہیں ہوں گے تو ادھر آپ کو وہ not available کی option دے دے گا کہ ادھر سے آپ کا ڈیٹا ختم ہو گیا ہے ادھر دیکھیں پانسو ایٹ ون six میرے پاس پوائنٹ ہے رائٹ سائڈ کے لئے تو یہ ادھر الیٹ ون six میرے پاس پوائنٹ آیا ہے سارے کے سارے رائٹ سائڈ کے لئے number quantity کے صاحب سے اسی طریقے سے سی من ان سکس وائف میرے پاس left سائیڈ یہ کوائنٹ ہے تو اوپر میں اس کے جا کے جو بھی کوائنٹیٹ دوں گا اور سیکٹر لیند کی ہے فورٹی نائی تو وہ اسی سائن میں جتنے یتنے پوائنٹس میرے پاس ہیں تو وہ مرے پاس سلاس تک ادھر پوائنٹ آئیں گے اسی طریقے سے لیٹھ سائیڈ کو آپ انٹر کریں گے تو لیٹھ سائیڈ کے آپ کو پاس پوائنٹ ہے سیون سیکس فائی اگر اسی طریقے سے سینٹرلین کے جو آپ کو کوائنٹ آئیت ہے وہ آر ایڈی فورٹی نائن پوائنٹ سے تو یہ جو جتنی جتنے آپ کے پوائنٹ دسکرپشن کے ساپ سے ہوئیں گے تو وہ ادھر آپ کے سامنے آ جائیں گے اور یہ آپ پورا فرمیٹ کو کر سکتے ہیں اب یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک کانسٹینٹ آر ڈی کے اوپر پڑے ہیں تو آپ اسی طریقے سے جتنی جتنی انٹرول کے اوپر یہ آپ کا کوائنٹ تھے ٹونٹی فائی فیفٹی جتنی میٹر کو اوپر اگر آپ نے پڑے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہوگا تو اسی حساب میں آپ ادھر سے اس کو اس کی آر ڈی کو مارک کر دیں اور کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے اند تک کی وہ آر ڈی جو لاس آر ڈی جتنے تک آپ کے پاس کوائنٹ پڑے تھے ہوائیں گے آپ اس کو آر ڈی فارمیٹ میں لے آئیں رائٹ کلک کرنے کے بعد فارمیٹ سیل کے اندر چلے جائیں اور سب سے پہلے آپشن کے اندر نمبر کے اندر جانے کے بعد زیرو پلہ زیرو زیرو کر دیں اور پائنٹ زیرو زیرو لگا دیں گے تو یہ آپ کے پاس آر ڈی فارمیٹ کے اندر یہ آپ کے فگر آ جائیں گے اور اوپر ادھر آپ اسٹیشن یا آر ڈی جو بھی آپ ڈسکرپشن دینا چاہے ہیں تو یہ آپ اوپر دے دیں اس کا اور اس کی سیٹنگ وغیرہ کر لیں سیٹنگ کر لیں تو یہ آپ کے سامنے بھی یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پورا پورا سیل ہو گیا complete آپ ادھر اس کو اگر دوسرے اسٹی کا کاپی کرنا چاہتنے ہیں کاپی کریں اور نیکس شیٹ کے اندر آپ جانے کے بعد رائٹ کلک کر دیں اس کا اور بیسی اندر چلے جائیں اور ویلی اس کو کلک کرنے کے بعد اوکے کر دیں یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا اس کی ناردنگ اسٹینگ ایلیویشن اور آئی ڈی سمیت آ گیا ہے یہ آئی ڈی والا ادھر کالم اس طریقے سے لیے ہے تو آپ اس کالم کو آپ سیلک کرنے کے بعد فارمیٹ سے الک اندر چلے جائیں نمبر کے اندر وہ ہم نے پہلے زیرو پلا زیرو زیرو والا اپنا ہے تھا لازٹ کے اندر یہ نظر آ رہا ہے آپ اس کو سیلک کرنے کے بعد اوکے کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورا آ جائے گا سریل نمبر والے کالم کو آپ ادھر سے ڈیلیٹ کر دیں ادھر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اس طریقے سے آپ اس کی اپنی شیٹ کی سیٹنگ کر لیں کالم وغیرہ اور جو رہا ہائٹ وغیرہ آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیں اور یہ پوری اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کا کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کا پورا سینٹر لائن رائٹ سائیڈ جو بھی آپ ڈسکرپشن دیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ اس ڈیٹر کو دوسری شیٹ کے اوپر اس کو آپ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو بھی آپ اس کی ڈسکرپشن اوپر دیں گے تو یہ آپ کا ڈیٹر آپ کے سامنے چینج جائے گا یہ بھی لک آپ کے ذریعے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے لاسٹ کالن کے اوپر اگر آپ اس کو آٹوکیٹ کے اندر پلاٹ کرنا چاہیں گے تو اس کا فارمیٹ میں آپ کو بندر بنا داتا ہوں اسی shit کے اندر تو آپ سب سے پہلے اس کی ایں سٹرین کو آپ کریں گے select اس کا b widely and double comma single comma and double comma and sevenば except k Corona को and double comma single comma اور اس کے بعد end لگانے کے بعد آپ completion کو کر دیں گے تو یہ آپ کے تینوں پوائنٹ ازئی سیلیکٹ ہو جائیں گے اس کا कالم اپ ازئی سے بڑھا دیں اور اس کو آپ مچے تک double click کر کے paste کر دیں تو یہ دیکھیں گے یہ کام میں کالم اسے لیکٹ ہو جائے گا اوپر آپ اس کے description دے دیں plot to AutoCAD تو آپ اس کی ادھر description وغیرہ دینے کے بعد آپ اس کو ادھر سے click کر دیں جو انسا بیڈیوٹ آپ کو چاہیے تو وہ آپ کے date ادھر plot ہوئے گا آپ اس کو double click کرنے کے بعد ادھر سے آپ copy کر لیں اور AutoCAD کو open کر لیں ادھر سے آپ جو بھی color وغیرہ دینا چاہتے ہیں وغیرہ دیتے ہیں اور 3D points کے لیے آپ لین لگانا چاہیں گے تو 3D poly کو آپ ادھر سے enter کریں گے لکھیں گے اور 3D poly کرنے کے بعد آپ paste کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو سامنے یوں 3D poly line آپ کی ادھر draw ہو گئی ہے یہ اسی coordinate کے اوپر xyz کے اندر اسی طریقے سے آپ اس کو right side کے اگر آپ column دینا چاہیں گے تو آپ اس کو select کر لیں اور copy کریں same to same میں اس کا points لگاؤں گا اس کے color chain کر دیں اور draw کے اندر آ جائیں آنے کے بعد points اور multiple points کو آپ اس select کر لیں اور اس سے آنے کے بعد آپ paste کر دیں یہ آپ پر سامنے آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ریڈ کلر کے اندر پورے points اس کے draw ہو گئے آپ کو right side کے اندر اور اسی طریقے سے آپ ادھر آنے کے بعد left side کے points کو بھی آپ draw کرنا چاہیں تو آپ اس سے اسی طریقے سے copy کر لیں اس کو اور copy کرنے کے بعد draw کے اندر چلے جائیں اس کا color chain کر دیں draw کے اندر points اور multiple points کو آپ select کر لیں اور نیچے آگے اس کا data آپ paste کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے left side کے coordinate view اس طریقے سے draw ہو گئے ہیں پورے کا پورے آپ کے سامنے ہیں center line right اور left side اسی طریقے سے یہ آپ کی draw ہو گئی ہے اور یہ پورے کا پورا پروام آپ اسی طریقے سے check کر سکتے ہیں اور اپنے coineres کو draw بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند ہے پلائن ضرور کیجئے یہ فیل میں آپ کو description کے اندر رہ دوں گا آپ ادھر اس کو copy کر لیں اور جو بھی آپ ادھر سے data دینا چاہیں گے اور اسی صاحب میں اس کو خود بنائیں اور اپن ریٹے کے صاحب سے sheet کو adjust کر لیں اللہ حافظ